بس ہم ایمان کو ضائع کریں گے اور صدتل کے نزدی خائن ٹھہریں گے اگر ہم یہ اقرار نہ کریں تو وہ مثیل جس کا توریت کتاب استثناء میں ذکر ہے وہ وہی نبی معید الہی ہے جو ماہ اپنی جماعت کے تیرہ برس برابر دکھ اٹھا کر اور ہر ایک قسم کی تکلیف دے کر آخر ماہ اپنی جماعت کے بھاگا اور اس کا تعاقب کیا گیا آخر بدر کی لڑائی میں چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو کر ابو جہل اور اس کا لشکر تلوار کی دھار سے ایسے ہی مارے گئے جیسا کہ دریائے نیل کی دھار سے تیرون اور اس کی لشکر کا کام تمام کیا گیا دیکھو کیسی صفائی اور کیسے مشہود اور محسوس طور پر یہ دونوں واقعات مصر اور مکہ اور دریائے نیل اور بدر کے آپس میں مماثلت رکھتے ہیں بگر جبکہ یہ ثابت ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت مسئل موسیٰ ہیں تو تکمیل مماثلت کا یہ تقاضہ تھا کہ ان کے پیروں اور خلفاں میں بھی مماثلت ہوئے اور یہ بات ضروری تھی کہ جیسا کہ موسیٰ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ رشد اور اکمل مشابہت مومنوں کے نجات دینے اور کافروں کو عذاب دینے کے بارے میں پائی گئی ان دونوں بزرگ نبیوں کے آخری خلیفوں میں بھی کوئی مشابہت بہا ہم پائی جائے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے نہ صرف ایک مشابہت بلکہ کئی مشابہتیں ثابت ہوتی ہیں جو مجھ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں نو اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں مبوس ہوئے ہیں اُس زمانے میں سلطنت کی طرف سے کوئی مذہبی سختی نہیں تھی رہنے بھی انگریزی سلطنت کی طرح ہر ایک کو آزادی دی 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 تھی سلطنت رومیاں ہر بھی تلوار کے ساتھ اپنے مذہب کو نہیں پھیلاتی تھی جیسا کہ آج کل سلطنت برطانی جائے ہیں ہاں رومی گورنمنٹ میں موائس عام آزادی اور یونانی فلسفے کے پھیلنے کے مذہبی تقوی اور طہارت بہت کم ہو گئی تھی یونانی فلسفے کی تعلیم میں لوگوں کو قریب قریب دہیئے کے بنا دیا تھا تو اُس وقت ایسے نبی کی ضرورت نہ تھی یہ تلوار کے ساتھ آتا جیسا کہ اب ضرورت نہیں اُسے مقابل پر مذہب کے لیے تلوار اٹھانے والا نہ تھا اس لیے خدا نے ایک نبی بسکنان عیسیٰ تھا مہا ضرور قدوس کی برکت کے ساتھ بھیجا تا دلوں کو روحانی تاثیر سے خدا تعالی کی طرف دے دے اور دوبارہ خدا کے جلال دنیا میں قائم کرے اور مقدر تھا کہ اسی طرح مسیل موسیٰ کے سلسلے کے آخر میں روحانی طاقت کے ساتھ ایک شخص آئے گا جو سلسلے کا مسیح مہود ہوگا کیونکہ وہ بھی نہ لڑے گا نہ تلوار نکالے گا اور محض روحانی طاقت سے سچائی کو پھیلائے گا کیونکہ وہ سلطنت بھی امن اور آزادی کی سلطنت ہوگی اور اسی قسم کا روحانی فساد ہوگا جو رومی سلطنت کے وقت میں تھا منہ اس جگہ تبن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ برگریدہ انسان جس کا یہودیوں کو توریت میں وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ ان کے دوال سلطنت کے وقت میں ظاہر ہوگا اور وہ سلسلہ خلافت موسیعہ کا آخری خلیفہ ہوگا یہ صحیح وہ انسان جس کا قرآن شریف اور حدیثوں میں وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ آخری زمانے میں ظلبہ سلیب کے وقت ظاہر ہوگا دونوں انسانوں کا مسیح کیوں نام رکھا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل مسیح اس صدیق کو کہتے ہیں جس کے مسا یعنی چونے میں خدا نے برکت رکھی ہوگا اور اس کے انفاس اور واض اور کلام زندگی بخش ہوں موسیقا